امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آپ دیکھ رہے ہمارا یوٹیوب چینل ایزر ٹی وی کے نام سے آج میں ادھر ہیدراباد اٹے کے ساتھ جو مموری روڈ ہے وہاں پہ آیا ہوا ہوں تو آج ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ آج پانی جو ہے بہت کم ہو گیا آپ یہ میرے بیک سائیڈ پہ دیکھ سکتے ہیں یہ پہلے اس سائیڈ پہ پانی نہیں تھا انہوں نے کٹاؤ کر کے جو پانی کا رستہ ہے وہ ادھر اس سائیڈ پہ کر دیا اور یہ ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل روڈ کے برابر پانی تھا اب ماشاءاللہ پانی بہت کم ہو گیا ہے تو اللہ کا شکر ہے پانی کم ہو گیا ہے اب دیکھ کہ آس پاس کی جتنی بھی بستی ہیں ساری زیر آب آ چکی تھی اور یہ پانی بالکل روڈ کے اوپر سے گزر رہا تھا تو آج کافی دنوں کے بعد یہ پانی کی جو سطح ہے پانی کا جو لیول ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے آپ لوگوں سے بھی دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مزید دعا کریں کیونکہ اس مصیبت سے اس پریشانی کی گھڑی میں اللہ سب کو ہمت دے اور اس مشکل وقت میں مصیبت کا سامنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے ویور یہ آپ کے سامنے جو منظر ہے یہ کل کا منظر ہے تو کل یہ پل تک پانی تھا لیکن آج اللہ کا کرم ہے کہ پانی بہت کم ہو گیا ہے کیونکہ انہوں نے درمیان سے کٹاؤ کر کے پانی کو دوسری طرف شفٹ کر دیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کل یہ پل کے بلکل برابر پانی کی سطح تھی آج اللہ کا شکر ہے جو آپ نے پہلے ویڈیو دیکھی ہے وہ آج کی ویڈیو تھی اور اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ پانی بہت حد تک کم ہو گیا ہے اس وقت ہم چوٹی روڈ پر موجود ایک فور سنٹر پر کھڑے ہیں جہاں پانی آنے کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فور سنٹر ہے یہاں سے آپ دانے اٹھائے جا رہے ہیں کیونکہ پیچھے بیک سائیڈ پر پانی آگیا ہے تو اس وجہ سے بہت بڑی تعداد میں ٹرک ٹرالے یہاں آئے ہوئے ہیں اندانے اٹھانے کے لئے تو یہ اس وقت اڈا ہیدراباد کے قریب فور سنٹر ہے جو کہ چوٹی روڈ کے اوپر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں موسیقی 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 پسند آئے ہمارا یوٹیوب چینل جو گیس ڈی وی کے نام سے اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بٹن دبا دیں تاکہ اس طرح کی آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آف کو ملتی رہے ہیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے پاکستان زندہ بار